بیف نہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے کہا موسم اتنا اچھا ہو گیا لو تو کیوں نہ نہاری بنائی جائے اس کے لیے میں نے پیاز لیا تھے دو میڈیم اور گارلک لیا تھا میں نے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے میں نے سابت گارلک لیا تھا اس کو میں فرائے کروں گی پیاز کے ساتھ نہاری مسالہ میں نے لیا تھا 3 ٹیبل سپون سالٹ میں نے لیا تھا 1 ٹی سپون کیونکہ سالٹ جو ہے وہ آپ کے نہاری مسالے میں بھی ایڈ ہوتا ہے تو میں نے سالٹ تھوڑا یوز کیا تھا جنجر جو ہے وہ جولین کٹڈ میں نے لیا تھا اور گرین چلیز جو ہے وہ میں نے دو لین تھی آپ چاہیں تو گرین چلیز یا مسالہ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں سکم یا زیادہ سپائسی آپ نے اپنی اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر لی جائے گا یہاں میں نے جی ایک کپ آئل ایٹ کیا تھا اور آئل ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز کٹ کر کے تو ڈال دی تھی اب پیاز کو آپ نے جو ہے وہ فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے جب آپ کے پیاز کا کلر ہو جائے گا لائٹ براؤن سا کلر ہو جائے گا تو آپ نے اس میں جو گارلک کلوفز ہیں وہ ایڈ کر دینا ہے گارلک کو اور پیاز کو ان دونوں چیزوں کو آپ نے فرائے کرنا ہے ہلکے سی آنچ پہ تاکہ جسٹ اس کا سلائٹلی سا کلر چینج ہو جائے اس کو آپ نے لائٹ براؤن سا کلر جو ہے وہ دینا ہے اور اس کو فرائے کر کے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے پیاز کو بھی اور لسن کو بھی یہاں میں نے بیف کی جو ہے وہ یکنی نکال لی تھی اور یہ یکنی جو ہے بعد میں ہم نے ہاری میں بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے آپ یکنی علیدہ سے ہی نکال لیے گا کیونکہ اس طرح سے صحیح کوکنی ہوگا یہاں میں نے پیاز اور لسن کا جو فرائے کیا تھا اس کو گرائنڈ کر کے تو واپس پین میں ڈال دیا ہے مسائلے کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا بیف جو میں نے بیف گلا لیا تھا بیف میرا آل موسٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ دن کوک تھا ٹھیک ہے کوک تھا بلکل دن ہو گیا تھا جس میں نے اس کو بھوننا تھا اور نہاری مسائلے کے ساتھ اس کو میں نے کوک کرنا تھا اور بیف کو بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا اور میں نے اس کے اندر کچھ نہیں ایڈ کیا تھا آپ نے بیف جو ہے اس کو اس مسالے کے ساتھ بھوننے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور بنائی کرتے کرتے ہی ہم اس میں جو ہیں وہ باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے یہاں میں نے اس میں جو ہے وہ نہاری مسالہ ایڈ کیا ہے جو میں نے تھری ٹیبل سپون لیا تھا سالٹ ایڈ کیا تھا میں نے یہاں پہ بس یہ دو چیزیں میں نے انگریڈینٹس کی ایڈ کی تھی اور اس کو میں نے اس کے ساتھ بھونائی کر لیتی اچھا نہاری کا جو مسالہ ہے نا وہ آپ نے اس مسالے کو لور فلیم پہ بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے جتنے اچھے طریقے سے اس کی بھونائی ہوئی ہوگی نا اتنی ہی اچھا جو ہے وہ نہاری کا ٹیسٹ آئے گا اس کا ٹیکشور بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے لور فلیم پہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کا آئل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم اس میں جو ہے وہ یکنی وغیرہ ایڈ کریں گے اس کی بھونائی کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے لور فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے بھونتے جائے گا یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اس میں ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ بلکل لور فلیم پہ میں نے کیا ہے اس کی بھونائی اچھا گوشت جو ہے نا وہ آپ نے اچھا سا لینے جو ایزیلی ٹینڈر بھی ہو جائے اور سوفٹ ہو گوشت لیتے ہوئے بس دھیان رکھئے گا آپ نے اچھا سا گوشت لینے ٹھیک ہے بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو نہاری بہت اچھی بنے گی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ یکنی آئٹ کر دی تھی جو میں نے بیف کی سپریٹ رکھی ہوئی تھی اور ادرک اور ہری مرچیں جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس ٹائم پہ آئٹ کروں گی ٹھیک ہے اور اب میں اس کے سرب کو جو ہے وہ ادرک ہری مرچوں کو اور اس کے جو یکنی ہے اس کو اس مسالے کے ساتھ کٹ کر لوں گی لور فلیم پہ اچھے طریقے سے اب یہاں پہ یہ اچھے طریقے سے کٹ ہو گئی ہے اور اس کو آپ نے لور فلیم پہ ہی کٹ کرتے رہنا اٹلیسٹ اس کو وان آور تو ضرور کٹ کریے گا اس کو اچھے طریقے سے کٹ کرتے رہیں گے تو ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہوگا جتنا اچھا آپ بیو نیہاری کو پکائیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہوگا کوئی آل نہیں آئٹ کیا تھا جسٹ میں نے جو ہے وہ ہارٹ پلیٹ کے اندر آٹا دال کے ٹھیک ہے یہ فور تو فائم در میں نے جو ہے اس کو میں نے بھی کو روز کڑ لیا تھا لیکن میں نے نیہاری کے اندر جسٹ فور تو فائم ٹیبل سپون آئٹ کیا تھا آپ اپنے اکارڈنگ ٹو جو کونٹیٹی ہے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا گوشت جو ہے وہ میں نے لیا تھا اس میں آل موسٹ میرا سیون ٹو ایٹھ ہنڈر گرامز تھا ٹھیک ہے بیف میرا اب آٹا جو ہے یہ دیکھیں اس کلر پہ اس پوائنٹ پر آکے آپ نے آٹے کو اتار لینا ہے فلیم سے لائٹ براؤن سا آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ فور ٹیبل سپون فور تو فائف ٹیبل سپون لیے تھے سا آٹے کے اور اس میں پانی سلولی جو ہے وہ ایٹ کرتے جاؤں گی اور اس کا ایک پیسٹ بناتی جاؤں گی پانی آپ نے ایٹ کرتے جانے اور اس کا ایک سمووث سا ٹیسٹ ٹیکشور بنانے سموث پیسٹ بنانے آپ نے اس کا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ سلری کو ایٹ کرنا ہے اچھا مجھے کون فلور نہیں ایٹ کرتی ہوں نیہاری میں اور بزار والے جو ہیں وہ بھی کون فلور ایڈ نہیں کرتے وہ بھی یہی سلری یوز کرتے ہیں آٹے کی کیونکہ کون فلور ایٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو دوبارہ مایکرو ویب میں گرم کرتے ہیں تو وہ بہت عجیب سا ہارڈ سا ٹیکسچر ہو جاتا ہے تو کون فلور کی بجائے میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ جو ہے نا یہ آٹے کی ہی سلری بنا کے اس کو یوز کریں اور آٹے کی سلری کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے جیسے جیسے سال سال وہ آٹے کی سلری ڈالتے جانا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ سپون سے مکس بھی کرتے جانا ہے اگر آپ سال سال مکس نہیں کریں گے تو آپ کی جو یہ سلری ہے یہ اس کی گھٹلیاں بن جائیں گے آٹے کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے سال سال لاز بھی مکس کرنا ہے نہیں تو جو ہے وہ اس کی گھٹلیاں بن جائیں گے آٹے کی اور بہت زیادہ آٹا بھی نہ آٹ کریے گا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ابھی میرا سیرپ جو ہے وہ پتلا ہے تو میں مزید آٹا آٹا آٹ کر دوں زیادہ آٹا آٹ کرنے سے نہاری کا وہ ٹیکچر نہیں آئے گا آپ نے اس کے اندر سلری آٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیکچر ہوگا تو آپ نے اس کو لور فلیم پہ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل لور فلیم پہ آپ اس کو کوک کرتے جائیں گے تو اس کی سلری جو ہے وہ ہارٹ بھی کر دے گی سیرپ کو اور اس کا ٹیکچر ایک سموتھی سا اور اچھا سا ٹیکچر بھی انہینس ہوں گا اس کے اندر اور ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ آپ نے اس کو ضرور پکانا ہے اسی سے اس نہاری کا جو ہے وہ ٹیسٹ نکلے گا بلکل بزار جیسا جس جس پوائنٹ پہ میں نے جو جو انگریڈینٹس آٹ کیے تھے آپ نے کوشش کرنی ہے پلیز اسی پوائنٹ پہ وہ انگریڈینٹس آٹ کریں اس سے آپ کے نہاری کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ سے لور فلیم پہ پکی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئل بھی ایکسٹریکٹ ہو گیا آئل دیکھیں کتنا اچھا آیا اس کے اوپر اور آفٹر ڈیٹ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ادرک اور ہری مرچیں یہ کٹ کر کے تو ڈال دی تھی اسی سے میں نے گانش کی اس کو امید آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا میری ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی بہت دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ